موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں رضوان اسیم مناس نیوز واش کے پرگرام کرائیم واش میں آج ایک خاتون ہمارے حصہ مچود ہے جن کا سفر کراچی سے شروع ہوا انہوں نے شادی کی شادی کر کے وہ اسلام آباد آئی اسلام آباد میں جب آئی تو اس کے بعد ان پر ظلم کی جدہستان تھی چل پڑی ظلم کا نشانہ بنتی رہی فرزانہ اس طرح ہمارے ساتھ موجود ہے ہم فرزانہ سے بات کریں گے اسلام علیکم وآلیکم اچھا فرزانہ جی مجھے بتاؤ کہ آپ کراچی میں آپ کی شادی ہوئی پھر آپ لوگ اسلام آباد آئے تو اسلام آباد میں آ کر آپ بھی جوب کرتی تھی یا آپ کے ہزبن کام کرتے تھے آپ گھر میں رہتی تھی ہم دونے ملکے ہی جوب کرتے تھے کوٹھیوں میں میں بنگلو میں جا کے کام کر دیتی کوٹھیوں میں اور وہ مزدور ہی کرتے تھے آپ کا جو شادی ہوئی کتنا عرصہ ہو گیا شادی کو میرے شادی کو پائن سال ہو گئے چھوٹے موٹے ہوتے رہتے تھے لڑائی جھو گئے یہ شادی آپ کی پسند کی تھی کہ ماں باپ نے شادی آپ کی کی نہیں امی ابو کی پسند کی تھی اور امی ابو کی پسند کی تھی تو لڑائی اور جھگڑا کس چیز پہ ہوتا تھا ابو حسن میں اپنے وہ کوئی قسم اس کو دے گئی تھی اپنی بہن کی اس لئے اس نے مجھ سے شادی کی تھی اور اس نے مجھے پہلے بھی کہا تھا کہ میں شادی کر رہا ہوں ایک قسم پوری کرنے کے لئے پھر میں دیورٹ دے دوں گا اس بات کا آپ کو پہلے پتہ تھا کہ جب اس نے شادی کی تو پھر اس نے بتایا کہ میری قزن کی اس نے کوئی قسم کھائی کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا نہیں یہ شادی سے بعد ہی پتہ چلا تھا مجھے جی ناظرین اس کا کہنا یہ ہے کہ شادی کے بعد پتہ چلا کہ اس نے کسی کو قسم دی ہے کسی کی قسم اٹھائی ہے کہ میں اس لڑکی سے شادی تو کر رہا ہوں لیکن اس کے بعد اس کو میں طلاق دے دوں گا اچھا جی مجھے بتائیں پھر جب آپ کے معاملات زیادہ بگڑنے شروع ہوئے آپ کی بچی کی جو آپ کی بیٹی ہے کتنے سال کی ہے اور اس کی عمر اس ٹائم کتنی تھی میری بیٹی ابھی چار سال کی اور اس ٹائم وہ دو سال کی تھی جب سے معاملے لڑنے لڑائی جھگڑے میں شروع ہو گئے تھے ہمارے کیا آپ اس کو سمجھاتے تھی کہ بھئی سمجھایا کہ ابھی آپ کی بیٹی ہوگی آپ اس قسم کی حرکتیں نہ کریں دوسری لڑکیوں پہ نظر نہ رکھیں دوسری لڑکی پہ نظر نہ رکھیں اس لئے کہ ابھی آپ کی خود بیٹی ہوگی ہاں جی یہی سمجھانے کی وجہ سے اس نے پھر مجھے چھوڑ دیا اور طلاب دے دی نظرین اس بچاری کا یہی قصور ہے کہ اپنے شور کو سیدھے راستے پہ لانے کے لئے اس نے کہا کہ آپ یہ زد کو چھوڑ دیں اس لئے کہ اب آپ کی اپنی بیٹی ہو گئی ہے تو یہ چیز آپ کے آگے نہ آئی لیکن اس کے باوجود اس شخص نے اس کی بات نہیں مانی اچھا پھر جب طلاق طلاق کب اس نے دی طلاق مجھے بھی تین ماہی ہوئے اور تین ماہ ہو گئے آپ کی مطلب طلاق کو تو پھر بچی ابھی آپ کے پاس ہے یا آپ کی شور کے پاس ہے بچی مجھے انہوں نے لکھ کر دے دی ہے کیوں حکمہر میں لکھے ہوئے تھے پیسے اس کی رقم ادا کرنے کی صورت اس نے مجھے بیٹی لکھ کر دے دیکھیں ناظرین کیسے عجیب سی بات ہو اور کیسا شور ہے اور کیسا باپ ہے کہ ایک تو اس بچاری کی زندگی برباد کی اس کو طلاق دی پھر بچی بھی نہیں رکھی اور بچی کے عفض جو اس نے دو لکھ کا مہر لکھا ہوا تھا وہ اسے معاف کرا کہ اس کو بچی دے دی اگر دیکھا جائے تو ماں ہی اپنی بچی کو سپیشلی سمال سکتی باپ نہیں سمال سکتا یہ تو اس نے فیصلہ اچھا کیا پیسوں کو ترجیح نہیں دی لیکن اپنی بچی کو ترجیح دی اچھی ماں ہیں اللہ اس کے ساتھ ہو اور اس بچی کو پالنے کی اس کو حمد دے اچھا ابھی بچی کام پہ ہے ابھی بچی میری امی کے پاس ہے اور وہ کراچی میں تو ابھی میں یہاں سے کام کرتی ہوں اور پیسے بیجتی ہوں اپنی امی ابو کا گھر بھی چلاتی ہوں مجھے بتاؤ کہ تم کہ شور آپ کبھی کوئی خرچہ وغیرہ دیتا ہے کہ نہیں نہیں بلکل نہیں دیتا جی ناظر نے اس کی بات آپ نے سنی کہ شور ایک خرچہ بھی نہیں دیتا اس کی بیٹی جو ہے اب اس کی امی مطلب نانی کے پاس ہے یہ لڑکی یہاں پہ کٹھیوں میں کام کر کے محنت کر کے اپنی بچی کیلئے بھی پیسے بیجتی ہے اپنی ماں کو بھی پیسے بیجتی ہے اچھا بی بی اب کیا چاہتی ہو اب بی بی کوئی چیز اس کی آپ کی اس کے پاس پڑی ہوئی ہے ہان جی میرا دہیج وہ نہیں دے رہے جو میری امی نے مجھے دیا ہے اور وہ دے نہیں پولیس ٹیشن گئی اس کی کمپلین لکھائی یا اپلیکیشن دی ہان جی میں پولیس ٹیشن گئی تھی رمنا تھانے میں اور وہ سن نہیں رہتے کافی دفعہ گئی رمنا کے بعد اور کسی تھانے میں اپلائی ہان جی گولڈے میں گئی ہوں جی ناظرین اس کی بات سنے کہ رمنا تھانے میں اس نے بہت سارے چکر لگائے اچھا کتنے چکر لگائے ہو کیا پولیسولوں نے کیا آپ سے بات کی کچھ نہیں بس جب دھکے دے کے نکال دیتے تھے سنتے نہیں تھے اور پھر میں گولڈہ تھانے بارا ادھر گئی تھی اور شباز اسپیکٹر وہ گالیاں دیتے تھے وہ سنتے نہیں تھے کاروائی نہیں رمنا میں کون سا پولیسولہ تھا نہیں یاد نام نہیں جی پہلے اپلیکیشن اس بی بی نے رمنا تھانے اسلامباد میں دی ان کو آئیو کا نام نہیں یاد اسلامباد جو پولیس ہے اس نے بھی اس کو ظلیل کر کے اس کی بات کو نہ سنتے ہوئے اس کی بات نہیں سنی اور اس کو تھانے میں گھسنے ہی نہیں دیا پھر یہ تنگ ہو کے مجبور ہو کے حالانکہ اس کا تھانہ گولڈا نہیں لگتا رمنا لگتا ہے پھر یہ تنگ ہو کے مجبور ہو کے گولڈا تھانے میں گئی شباز پولیس والا اسلامباد میں جو گولڈا تھانے میں ہے اس کو پھر ظلیل کیا گالیاں نکالیں ظلیل کر کے اس کو تھانے سے نکالا اور اس کی ترخواست پہ ایکشن نہیں کیا میں اسلامباد آئی جی سلطان آزم تموری صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ جو بی بی میرے پاس بیٹھی ہے آپ کے پاس یہ میرا پرگرام آئے گا آپ اس پہ ایکشن لیں رمنا تھانے سے پوچھیں گولڈا تھانے سے پوچھیں شباز سے پوچھیں کہ اس لڑکی کو آپ نے کیوں ظلیل کیا اور اس کی بات کو کیوں نہیں سنا بی بی جی مجھے بتائیں کہ شور نے بھی آپ کے ساتھ ظلم کیا پولیس والا نے بھی آپ کے ساتھ زیتی کی آپ کے شور میں کوئی اور بھی گھر والے تھے جو اس کا بھائی یا ان کو رشتدار آپ کے ساتھ زیتی کی ہاں جی میرے شور کے رشتدار تھی انہوں نے مجھ سے ایسی بات کی تھی بھئی تم سمان نہیں لے کے جا سکتی مطلب کس نے کوئی اس کی مطلب رشتدار تھی کوئی لڑکا تھا کوئی عورت تھی وہ عورت تھی اور میں نے درخواست تو بہت لکھائیں تھی وہ عورت خراب ہے درس میں لڑکیں بھی ان کو سپلائی کرتی ہیں اور پوڈر بھی بیشتی ہیں جی ناظرین یہ آپ نے بی بی کی بات سنی کہ ان کے شور کی جو رشتدار ہے منشیات کا کام بھی کرتی ہے حالانکہ یہ اسلامباد پولیس والوں کو پتہ ہوگا اس نے اس کو دھمکی لگائی کسی بھی تھانے میں آپ چلی جاؤ پولیس میری جیب میں ہے آپ کی درخواست کوئی بھی نہیں لے گا یہ بات اچھی ہوگئی کہ کسی نے اپلیکیشن اس کی لی نہیں واقعی پھر وہ جو خاتون کی بات کر رہی ہے جو منشیات فروش بھی ہے لڑکیوں کا دھندہ بھی کرتی ہے تو پولیس ذاری بات اس کی بات سنے گی اس مظلوم لڑکی کی بات کیوں سنے گی آپ نے اس بی بی کی بات سنی جو وہ خاتون ہے جو منشیات فروش ہے اس کی پہنچ پولیس ٹیشن تک تھانوں تک اس نے اس کو دھمکی دی بلکہ اس کے شور کی وہ سالی لگتی ہے اور اس شور کا کزن بھی ہے جو اس کو دھمکیاں دے رہا ہے جان سے مارنے کے لیے یہ کون دھمکی اس کا شور کا بھائی ہے کزن کون ہے وہ میرے شور کے کزن ہے خالہ کے بیٹے اور ان کے سالی لگی جو دھمکی ہے مجھے جو لڑکیاں وہ ان کا کزن ہے ممتاز نام ہے ممتاز نام ہے ممتاز محمد شریف سنا اس کی بات کو جی میں پھر آجی اسلام بات موری صاحب سے ترخواست کرتا ہوں کہ اس بی کی آواز کو سنیں جو منشاعت فروش ہیں آپ بہت سارا کام کر رہے ہیں بہت سارے مافیا پہ اپنے کام کر رہے ہیں بہت سارے اپنے منشاعت فروش وں ہیں اور آپ سے میری ریکوست ہے آجی صاحب کہ اس لڑکی کی بات کو سنیں اور ان پولیس والوں پہ اور جو منشاعت فروش ہے جو اس کو جان سے مارنے کی دھمکی دیتے ہیں اس کا جو شور ہے اس کا کزن بھی اس کو مارنے کی دھمکی دیتا ہے اس پہ ایکشن موسیقی